کھڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں بھجن لال وصندرہ اور کچھ اور نیتا جنہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں بالک ناک بھی آپ دیکھ رہے ہیں وصندرہ راجے جن کی عمر لگ بک ستر سال ہے وصندرہ کبھی بی جے پی کی سرکار ریپیٹ نہیں کروا سکی ایک بڑی وجہ یہ ہے راجستان میں ہر بار پانچ سال میں سرکار بدل جاتی تھی وصندرہ آج تک سرکار ریپیٹ نہیں کروا سکیں 2018 کے چناف کے دوران بھی راجستان کے لوگ وصندرہ سے خوش نہیں تھے اور ایک نعرہ تھا اس دوران کی موڈی سے بیر نہیں لیکن وصندرہ کی خیر نہیں سی ایم کے لیے وصندرہ آلہ کمان کی پسند نہیں تھی وصندرہ کے چہرے پر چناو بھی نہیں لڑا تھا بی جے پی نے پی ایم موڈی کے چہرے پر بی جے پی نے چناو لڑا پرچار میں بھی وصندرہ بہت کم نظر آئی موڈی شاہ نڈڈہ نے ہی پرچار کی کمان سمالی تھی اور نتیجوں کے بعد بی جے پی نئے چہروں کی تلاش کر رہی تھی دوہزار چوبیس دوہزار انتیس کی تیاری میں بی جے پی ہے اور راجستان کی پچیس کی پچیس سیٹے بی جے پی کو جیتنی ہے اس لیے وصندرہ کو آؤٹ کر دیا اب ہے مہند بالکنات کا نام مہند بالکنات بھی سی ایم کی ریس میں تھے چناو نتیجوں کے بعد دلی بھی پہنچ گئے اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا اور نڈہ اور امیت شاہ کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی بالکنات نے لیکن پرویق شک ایک یادو شخص کو یعنی سی ایم بنا دیا ہے مہند یادف کو ایک او بی سی کو سی ایم بنا دیا ہے اور راجستان میں جاتی ہے سمی کرن کے حساب سے بالکنات یادو جاتی سے آتے اس لیے سیٹ نہیں ہوتے تھے اب سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں تیجارہ سے سانسات سی ایم کی ریس میں چل رہے ہیں بالکنات ایسا ہے کہ میں دوڑ میں نہیں تھا تم دوڑ رہے تھی زیادہ میڈیا زیادہ دوڑ رہے تھی میں تو اپنے شامتی سے بیٹھا لیا ہم تو بہت سوبہ کے سالی ہیں آپ کا ٹوٹ آیا اس کے بعد سے تھوڑا سا کہیں ہم تو بہت سوبہ کے سالی ہیں کہ ہمیں اتنا احسر مل رہا ہے جیون میں لاکھوں کروڑوں لوگ دروج پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے ایک سوبہ کے سالی ہیں کہ جن کو پارٹی نہیں احسر دیا ہے جیون میں سیوا کرنے کا احسر ملائے کانگریس سرکار میں جس طرح پیپر لیگ ہو رہے تھے لیکن آج پا کے سرکار میں تین مکہ منتری بنے اور کہیں بھی تھوڑا سا بھی ایک پرسنٹ لیگ کے نیاب بدائے ہونے کو راجی نہیں تھے یہی تو ہمارے پارٹی کی خوبی ہے اور یہی ہمارا نساسن ہے اور آنے والے سمیں پر دیکھیں گے کہ بہت بہتر کام راجستان میں ہونے والا آئیے اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر بھجن لال کے سامنے چنوٹی کونسی ہوں گی کیونکہ راجستان میں بڑے بڑے مہارتی ہیں بڑے بڑے مہارتی ہیں جنہیں سمحالنا ان کے سامنے چیلنج ہونے والا ہے ایک تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بھجن لال مکہ منتری کا نام اناؤنس ہونے کے بعد سیدھے پہنچے راجپال کے پاس کل راج مشر صاحب وصندرہ راجے بھی ان کے ساتھ موجود تھی بھجن لال کے ساتھ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کون سی چنوٹی ہونے والی ہے بھجن لال کے سامنے ان کے سامنے جو نیتا ہیں وہ بڑے بڑے نیتا ہیں راجستان میں انہیں ساتھنا ہے جیسے مہنی عدف کے سامنے چنوٹی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کا اوٹ اور راجستان کا رت بھجن لال خود اب رت کی کماند سمالیں گے لیڈ کریں گے سی ایم ہے اور رت پر سوار جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کو بھی سمالنا ہے انہیں تو دیکھئے زرہ کون کون سے نیتا ہے ایسے میں بھجن لال کو خود ثابت کرنا ہوگا اتنی ہی نہیں اتنا ہی نہیں پارٹی کے دگجوں سے تالمیل بٹھانا ہوگا دو بار کی مکہ منتری وسندرہ راجے کو سمالنا ہوگا سی ایم کی ریس میں کئی کیندری منتری آئے تھے کئی سانسد بھی چناؤ جیت کر آئے ہیں جیسے ان سب کو پہلی بار ودایق بنے بھجن لال کو سمالنا ہے راج گھرانے کی دیا کماری بھی سی ایم کی ریس میں تھی لیکن آلہ کمان نے بھجن لال پر بھروسہ جتایا دگجوں کو سمالنے کی چناؤتی ہوگی بھجن لال کے سامنے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤ میں کچھ مہینے بچے ہیں راجستان کی سبی پچیس سیٹوں پر جی لوگ جب انہیں پتا چلے بھجن لال جی سرما کو سی ایم بنانے سے پریمچن بیروہ کو ڈیپٹی سی ایم دیا کماری جی کو ڈیپٹی سی ایم بنانے سے پورے راجستان میں کچھ گی لہر ہے پورے کارے کرتا جھوم رہے ہیں پہنی بار جو پیدارت بنے ہیں ان کو سی ایم بنانایا یہ موڈی جی کا ایک دور کامی سوچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں سپرائز ہی رہتا ہے یہ پرنٹ پوٹ کی راجنیتی تھی اس میں نئے لوگوں کو چھترپت کیا ہے اور موڈی جی کا ایک جو سندیس ہے یہ راجستان ویروں کی دھرتی ہے میں ویروں کے لئے کام کرتا ہوں راجستان کے احتیاط میں جیپور سہر سے موڈی منتری بنائے گئے ہیں بھجن لال جی کو بھجن لال جی کو کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ سنگٹن میں ان کا بہت بڑا کام رہا ہے انہوں نے بہت محنت کر کے پارٹی کو مجبوط کرنے میں لگا تو ایک پارٹی کی کارکرتہ ہوتے ہوئے جو انہوں نے محنت کری ہے اپنا اترادھکاری تیہ کر دیا کہ ان کے بھتیجے آکاش آنن اترادھکاری ہوں گے یہ مایواتی نے تیہ کر دیا اور بی جے پی میں یہ طریقہ نہیں ہے مایواتی ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ بی ایس پی میں کون اترادھکاری ہوگا اگلی تصویر دکھائی لیکن بی جے پی میں کیا ہوتا یہ مدھپردیش کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب سی ایم تیہ ہونا تھا شیوراج آگے بیٹھے تھے لیکن پیچھے کی تیسری پنگٹی میں بیٹھے تھے موہن یاد ہو انہیں خود بھی نہیں پتا تھا یہ سی ایم ہونے والے یہ بی جے پی کا طریقہ ہے کام کرنے کا یہ اسے باقی پارٹیوں سے علاق کرتا ہے اگلی تصویر دکھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں موڈی نے کیسے تین نئے چہروں پر داؤں کھیلا جن تینوں کو کوئی نہیں جانتا تھا جو تینوں بہت چھوٹے کارے کرتا رہے اور پیٹھے تھے پہلی بار کے ودھائک سی ایم کے دعویدار نہیں تھے پہلی بار ودھائکی بنے بھرتپور کے بھجنلال سامان پریوار سے آتے ہیں مول روپ سے ان کا پریوار کھیتی بالی پر نربھر تھا غریبی کے باوجود پڑھائی کو آلے نہیں آنے دیا کالیج میں آنے کے بعد وہ راجنیتی میں سکریے ہوئے پہلے اے بی وی پی اور آر ایس ایس سے جڑے اور پھر بی جے پی سے جڑ گئے وہ چار بار راجستان بی جے پی کے مہا سچیف بنے لیکن کسی کو امید نہیں تھی کہ سی ایم بن جائیں گے ماں نے ان کے کہا تھا سوچا تھا کاسکار بنے گا سی ایم بن گیا ودھائکوں کے گروپ فوٹو میں تیسری پنگٹی پہ بیٹھے تھے اگلا نام دیکھیں مدی پردیش کے موہن یاداؤ یہ چوتھے نمبر پر بیٹھے تھے وہ پانچوی تیسری پنگٹی میں تھے اجین کے موہن سی ایم کے بڑے دعویدار نہیں تھے موہن یاداؤ بہت سامانے پریوار سے آتے ہیں تین بھائی ہیں دو بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں پریوار کی آجیوکا کا مول سادھن ان کا بھی کھیتی باڑی ہے ان کے پتا تو مل میں نوکری کرتے تھے پتا نے بتایا پیسے نہیں تھے تو ٹیچر نے انہیں فری میں پڑھایا ہے کالیج کی پڑھائی کے دوران وہ راجنیتی سے جڑ گئے ودھائک کا ٹکٹ ملا تو ماں نے کہا ہار کر مت آنا ماں کی بات کو پورا کیا اور تین بار ودھائک بنے مدھپردیش کے نئے سی ایم کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں بیٹی آکانچا اجین کے ایک ہسپتال میں